پی ٹی آئی لیکن بات یہ ہے کہ یہ عامر لیاقت جیسے لوگوں کو شامل کرنے کا وقت ہے تقاضہ ہے یہ ان جیسے بولنے والے لوگوں کی ضرورت ہے بھائی اگر ان لوگوں کو نہیں رکھیں گے تو بولے گا کون عامر لیاقت پہلے بھی کئی پارٹیوں کا حصہ رہ چکے ہیں اور ایک سزایت پارٹیوں کا حصہ رہ چکے ہیں لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایک ایسی پارٹی جس کا حصہ عامر لیاقت بنائیں گالی دی گئی ہو پھر پی ٹی آئی کے والی کیوں دی جاری ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ عمران خان کوئی فرشتہ ہے اور سارے نیک اور پارسا لوگ وہی اکھٹے گارے گا پاکستان سے آپ کیا چاہتے ہیں سارے مدت تک یہ پریزگار لوگ عمران خان لے گیا ہے اپنے گھر سے باہر نکلو جاؤ ملو عمران خان سے اپنی ورد بناو اس قابل تو بنو گے عمران خان تمہیں لکھ لے عامر لیاقت کچھ بھی ہے کتنی نالج رکھتا ہے اتنا بولنا جانتا ہے اسی لئے پی ٹی آئی کا حصہ بنا ہے بس برائی فقت برائی کرنا حل نہیں ہوتا مسائل کا ہمارے اپنے خود ایسے دوستیں گئی جو برائی کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ہوش کے نا کھنے گا اپنی عقل کے دشمن نہ بنے آپ صرف ایک ایسی جماعت کو ووٹ دینے ہیں الیکشن سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا صرف اس لئے یا ہمارے عقل کو رکھ لیا تو آپ کیا کریں گے اپنے ووٹ کو گٹر میں ڈالیں گے کینون لیک کو دیں گے یا پی بس پارٹی کو دیں گے وہ گٹر میں ڈالیں گے برابر ہی ہوگا میرے بھائی تو اپنی آنکھیں کھولیے پلیس